رحمتِ رمضان ہے یہ رحمتِ رمضان حاصل کر رہے ہوں گے قیام اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت اور کہیں پہ دسترخان افطار کے سج رہی ہیں اور اس ماہ مقدس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ افطار کے حوالے سے مختلف پروگرام جو ترتیب دیے جاتے ہیں افطار کے حوالے سے لوگوں کو مدو کیا جاتا ہے خوب ایک اللہ کی نعمتوں سے برپور دسترخان سجتا ہے کیا ہی کہنے ہیں اللہ رب العزت کی نعمتیں یہ اسی کا ماہ مقدس ہے وہی جزا دینے والا ہے اور اسی کی نعمتیں جو ہیں وہ اپنے بندے کے لیے اس ماہ مقدس میں عام ہو جاتی ہیں ہم اس ماہ مقدس میں جو ہماری تربیت کا مہینہ ہے اس کو سیکھتے اس کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو ترتیب دیتے ہیں اور یقین جانی اس ماہ مقدس کو پانے کے بعد خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس پہ برپور عمل بھی کرتے ہیں آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں ہماری ایک بار پھر پرزور فرمائش پہ علامہ بلال حسن سلطانی صاحب آپ کا بہت شکریہ حضور آپ تشریف لائے اور جنرل آقا صدیقی صاحب تو ہم جیسے میں پہلے ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے گھر کا حصہ ہو چکے ہیں جناب وہ بھی ہماری اس فرانس میشن کا حصہ ہیں آج دس یوم کو وصال ہے حضرت حدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور محدومہ قائنات آپ کی صیرت اور آپ کی شان کے حوالے سے ہم بات کریں گے حدیعہ اقیدت پیش کریں گے اور نظرانے اقیدت پیش کریں گے اور آپ کی شان اور آپ کی صیرت کے حوالے سے کچھ سمجھنے کی اور سیکھنے کی بات کریں گے اس خوبصورت ٹرانس میشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سیٹھیج لائف سٹیل سٹورز نے پنکو کی دنیا کے خرشید خرشید فین جبل نور کلات ہاؤس کیر اینڈ ہوپ کے تعاون سے بڑھتے ہیں علامہ بلال حسن سلطانی صاحب کی طرف اور جانیں گے آج محدومہ قائنات حضرت حدیجہ دلکبرہ رجی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضورت بتائیے گا آپ کی صیرت اور شان کے حوالے سے ہمارے تمام دیکھنے والوں کے لیے اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والا قبط للمتاقین السلام علیکہ یا رسول اللہ والا علیکہ وآلہ وسابیہ یا رحمتل العالمین سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں عرفان راجہ بھائی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا جو یہ بڑا خوبصورت پروگرام جو ہے رمضان شریف میں لوگوں تک پیغامیں ہدایت پہنچانے کے لیے ترتیب دیتے ہیں اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے آج کا ہمارا عنوان بڑا خوبصورت ہے آج دس رمضان المبارک ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک بڑا خوبصورت موسن اسلام ملکہِ طہارت ملیقت العرب وہ ہستی پاک جو مومنہِ اول ہیں اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی زوجہِ اول ہیں حضرتِ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرتِ سیدہ خدیجہ تلکبرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان عزت و عظمت کے سارے حوالے جو ہیں وہ میری آقا کریم کے ساتھ ہے آپ کی سیرت و صورت آپ کی عزت و عظمت جو ہے اس کے سارے حوالے میری آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ہیں کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کے گھر کی بانوں ہیں حضرتِ سیدہ خدیجہ تلکبرا رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح عرفان بھائی دورِ جہلیت میں اعلانِ نبوت سے قبل میری آقا کریم علیہ السلام کا ایک لقب امین بڑا معروف تھا کافر میری آقا کو امانتدار کہتے تھے کہ محمدِ عربی امین ہے اور لوگ میری آقا کریم کو صادق کہتے تھے اس وقت جب لوگ لوگوں کا حق چھین رہے تھے جب کفر جو ہے وہ عروج پر تھا جہلیت عروج پر تھی جھوٹ عام تھا فسکو فجور عام تھا تو اس وقت کے لوگ کافر جو ہیں انہوں نے میری اور آپ کے کریم نبی کو ایک لقب دیا انہوں نے کہا کہ ہم نے چالیس سال زندگی محمد عربی کے ساتھ گزاری ہے ہم نے دیکھا ہے کہ محمد عربی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے یہ سچے ہیں یہ صادق ہیں یہ امانتدار ہیں تو میں بڑے محبت سے آج کا امارا ٹاپک بی بی ختیجہ تلقبراہ ہے یقین جانے عرفان بھائی تاریخ کی کتابیں پڑھیں تو تاریخ بتاتی ہے جس طرح رسول اللہ علیہ السلام جیسا اہلِ عرب میں امانتدار کوئی نہیں تھا امانت میں میری آقا سب سے زیادہ معروف تھے اسی طرح بی بی ختیجہ تلقبراہ طہارت میں سب سے زیادہ معروف تھی اسلام لانے سے قبل جنید بھائی اسلام سے قبل اسلام نے تو آ کے پاک کیا ہے نا اسلام سے قبل حضرت ختیجہ تلقبراہ اتنی پاک تھی اتنی پاک تھی آپ کا کردار اتنا عالی تھا آپ کی سیرت اتنی عالی تھی کہ وہ جو مشرق ہیں وہ جو نجس پلیت لوگ ہیں وہ آپ کو طاہرہ کہہ کر پکارتے تھے طاہرہ آپ کا لقب معروف تھا اور طاہرہ اسے کہتے ہیں کہ کوئی پلیتی جس کے کبھی قریب ہی نہ آئی ہو تو میری محبت کا ایک جملہ ہے جو میں ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں میرا دل کہتا ہے کہ ختیجہ تلقبراہ کیوں نہ اپنی پہلی زندگی میں طاہرہ ہوتی رب نے نکاح میں آنا تھا تو اللہ نے کوئی پلیتی ان کے قریب ہی آنے نہیں دی کوئی نجس شہ ان کے قریب رب نے آنے ہی نہیں دی رب نے دور جہلیت میں بھی انہیں پاک رکھا ہے اور آپ کے بطنِ اکدس سے یہ بڑا شرف ہے کہ میری آقا کریم علیہ السلام کی ساری اولاد سوائی حضرتِ ابراہیم کے میری آقا کی ساری اولاد جو ہے وہ حضرتِ ختیجہ تلقبراہ کے بطنِ اکدس سے دنیا میں تشریف لائی ہے اور میری آقا کریم علیہ السلام کی سب سے لڑلی اور پیاری شہزادی مخدومہ امت مخدومہ کونین ام الحسنین راہتِ جانِ شاہِ ساکالین سرکارِ سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ آپ کی ماں کو بھی سیدہ ختیجہ تلقبراہ کہتے ہیں آپ بیٹی ہیں جنابِ ختیجہ تلقبراہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اور حضرتِ سیدہ ختیجہ تلقبراہ کی شان پہ قربان جائیں آپ کی عزت پہ قربان جائیں آپ کی عفت پہ قربان جائیں آپ کی طہارت پہ قربان جائیں آپ کے مقام پہ قربان جائیں میں بڑا خوبصورت اشارہ کرنے لگا ہوں آپ لطف اندوز ہوں گے یقینی بات ہے ہمارے ناظرین بھی اس سے ان کے دلوں میں بہار آئے گی کہ حضرتِ ختیجہ تلقبراہ وہ واحد خاتون ہیں وہ واحد خاتون ہیں جو ملیقہ تلعرب ہیں مکہ کے تاجروں کی سردار ہیں دنیا کا مال آپ کے پاس بڑا ہے لیکن آپ نے وہ مال کماء کے دنیا نہیں حاصل کی بلکہ وہ مال محمد عربی پہ لٹا دیا ہے اپنا مال مصطفیٰ پہ نشاور کر دیا ہے اپنا سب کچھ حضور کے نام کر دیا ہے اور میں بڑا خوبصورت جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور بی بی ختیجہ تلقبراہ کو سلام پیش کرتے ہوئے اے بی بی تیری عزت پہ صدقے جائیں تو نے میرے نبی کا اس وقت ساتھ دیا ہے جب اپنے مصطفیٰ کے بگانے ہو گئے جب لوگ کانٹے بچھا رہے تھے نا حضور کے رستے میں اس وقت ختیجہ تلقبراہ میرے نبی کے رستے میں پھول بچھا رہی تھی جب پہلی وئی میری آقا کریم پہ نازل ہوئی تو میری آقا کریم علیہ السلام پہ وئی کے آثار تھے حضور کے چیرے پہ نور تھا پہلی وئی کا سب سے پہلے چیرہ رسول کے اوپر اس نور کی جس ہستی نے زیارت کی ہے اسے ختیجہ تلقبراہ کہتی ہے اور بی بی ختیجہ تلقبراہ کے بارے میں بڑا خوبصورت جملہ آپ کے ذوق کی نظر کرنا چاہتا ہوں میرے آقا کریم علیہ السلام کی عمر مبارک ہے پچیس سال جب ختیجہ تلقبراہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے نکاح میں آئی آپ کی عمر مبارک اس وقت چالیس سال ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کی عمر پچیس سال ہے اور جب بی بی ختیجہ تلقبراہ کا وسال ہوا تو ان کی عمر پیسٹ سال تھی اور میرے آقا کریم کی عمر اس وقت پچیس سال تھی پچیس سے پچاس پچیس سال بن جاتے ہیں اے ختیجہ تیری عزت پہ صدقے جائیں تو نے پچیس سال تنہا محمد مصطفیٰ کی زیارت کی ہے آپ میری بات شاید ابھی تک سمجھے نہیں میں بڑا ایک نکتہ پیش کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ میرے بھائی عرفان بھائی جنید صاحب کی بلا غور کریں کہ حضرت تعیدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق پہ میری جان قربان تین دن اور تین راتیں یہ غار میں ٹھہرے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ابو بکر میری زندگی کی نیکیاں لے لے وہ غار والی ایک نیکی مجھے دے دے تین دن اور تین راتیں ابو بکر صدیق غار میں مصطفیٰ کے ساتھ تنہا تھے تو عمر کہتے ہیں کہ وہ غار والی ایک نیکی دے دو میری زندگی کی کمائی لے لو ارے جو تین دن اور تین راتیں مصطفیٰ کے ساتھ ایک غار میں تنہا رہے وہ ابو بکر تو اتنا اونچا ہو جاتا ہے اس ختیجہ کی عزت پہ پھر صدقے نہ جائیں جس نے پچیس سال تنہا محمد کی زیارت کی ہے جو پچیس سال مصطفیٰ کی خدمت میں رہی ہیں جو پچیس سال کی راتیں مصطفیٰ کی زیارت کرتی رہی ہیں مصطفیٰ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری شادی اگر دوسری بیوی آ جائے تو اسے سوکن کہتے ہیں برابری پہ وہ دوسری پہلی بیوی کے برابر آ جاتی ہے تو برابری پہ شریک ہو جاتی ہے تو نگاہ محمد چاہتی ہی نہیں تھی کہ ختیجہ کے کوئی برابر آئے مصطفیٰ نے کسی کو ختیجت القبرہ کے برابری میں آنے ہی نہیں دیا میرے آقا کریم علیہ السلام حضرت بی بی ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اکثر یاد کیا کرتے تھے آپ کا ذکر کیا کرتے تھے اے بی بی ختیجہ تیری عزت پہ صدقے جائیں شان تیری ہوتی تھی زبان محمد مصطفیٰ کی ہوا کرتی تھی میرے آقا کریم ان کی شانیں بیان کیا کرتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ علامہ بلال حسن سلطانی صاحب نے مختومہ کائنات کے حوالے سے کیا خوبصورت حدیعہ اقیدت پیش کیا اور یقینہ سلسلہ ایسی طرح سے جاری و ساری رہے گا خوبصورت ٹرانسمیشن آپ سمات فرما رہے ہیں ایک مختصر سا وقفہ وقفہ کے بعد آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان جی ایک بار پھر خوش آمدید تمام دیکھنے والوں کو رحمت رمضان کی خوبصورت ٹرانسمیشن سیٹھیز لاکھ کال سٹورز پنکھوں کی دنیا کے خرشید خرشید فین جبل نور کلاٹ ہاؤس اور کیر اینڈ ہوپ کے تعامل سے آپ دیکھ رہی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جنید لیاقت صدیقی صاحب اور حدیعہ اقیدت بھی پیش کریں گے سارا پیار زمانے دار اوڈے پیار تو وار دیار سارا پیار زمانے دار اوڈے پیار تو وار دیار سارا پیار زمانے دار اوڈے پیار تو وار دیار سارا پیار زمانے دار اوڈے پیار تو وار دیار سارا پیار زمانے دار اوڈے پیار تو وار دیار زمانے دار اوڈے پیار زمانے دار اوڈے پیار تو وار دیار سارا پیار زمانے دار اوڈے پیار تو وار دیار میں روشنی اکھیاں دی روزے تو فیدہ کر کے میں روشنی اکھیاں دی روزے تو فیدہ کر کے روزے تو فیدہ کر کے زمانے دار اوڈے پیار زمانے دار اوڈے پیار تو وار دیار سارا پیار زمانے دار اوڈے پیار تو وار دیار تاسیر تکلوں دیم تاسیر ترنوں دیم تاسیر تکلوں دیم تاسیر ترنوں دیم تاسیر تکلوں دیم تاسیر ترنوں دیم میں زہرہ دے بابا دی گفتار تو وار دیار میں زہرہ دے بابا دی گفتار تو وار دیار سارا پیار زمانے دار اوڈے پیار تو وار دیار لج پالا دی لج پالی سخیان دی سخابت نو لج پالا دی لج پالی سخیان دی سخابت نو سلطان مدینہ دے بابا دی گفتار تو وار دیار سارا پیار زمانے دار اوڈے پیار تو وار دیار اور فارو کی محبت دے نظر آنے میں پیش کرا فارو کی محبت دے نظر آنے میں پیش کرا سارا پیش کرا سارا حسن حسینہ دا سرکار تو وار دیار سارا حسن حسینہ دا سرکار تو وار دیار سارا پیار زمانے دار اوڈے پیار تو وار دیار جند جان نیتھل مدنی منٹھار تو وار دیار اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یوم وصال حضرت حدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی انہا آپ کی سیدت اور آپ کی شان کے حوالے سے بات کر رہی ہیں یہ خوبصورت ٹرانسمیشن رحمت رمضان آپ دیکھ رہے ہیں سیٹھیج لائف سٹائل سٹورز پنکھوں کی دنیا کے خرشید خرشید فین جبل نور کلات ہاؤس اور کیر اینڈ ہوب کے تعاون سے علامہ بلال حسن سلطانی صاحب آپ کی سیرت اور شان کے حوالے سے ہم جتنی بات کرتے جائیں وقت بہت کم ہے اور اس کو بھی دیکھنا مد نظر رکھتے ہوئے آپ آج کے دور کی ہماری جو خواتین ہیں ان کے لیے آپ کی جو شخصیت ہے وہ کس طرح سے ان کو دیکھ کے اپنی زندگی کو ترتیب دے سکتی ہیں یعنی مشل راہ جو ہے ان کو دیکھ کے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتی ہیں جیسے آپ نے آپ کے ساتھ وقت گزارا مشکل حالات بھی دیکھے لیکن اپنی طہارت اور اپنی جو پاکیزگی ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے آج کی ہماری خواتین کے لیے کیا پیغام آپ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرفان بھائی دیکھیں حضرت سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک روشن منارہ ہے آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ نوری نور ہے اور آج کی ماںوں بہنوں بیٹیوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ حضرت سیدہ ختیجہ تلکبرہ شادی سے پہلے کس طرح پاک تھی اپنی عفت و عزت کا انہوں نے خیال کیا ہے اپنی طہارت کا خیال کیا ہے کہ اپنے تو اپنے بگانے بھی ان کی طہارت کے مطرف ہوئے تعریف کرنے لگے کہ بگانے بھی کہنے لگے کہ ہم ختیجہ تلکبرہ کی طہارت کی گوائی دیتے ہیں کہ یہ پاکیزہ خاتون ہے اور حضرت ختیجہ تلکبرہ جب میرے آقا کریم علیہ السلام کے نکاح میں آئی تو اس وقت آپ کے پاس اتنا مال تھا اتنا مال تھا کہ وہ سارا مال سونا چاندی ہیرے جہرات درم و دینار پیسے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیئے اور اتنا بڑا دھیر لگ گیا کہ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک طرف حضور بیٹھے ہیں دوسری طرف حضرت ختیجہ تلکبرہ ہیں اتنا بڑا دھیر لگا کہ حضرت بی بی ختیجہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور نظر نہیں آ رہے اتنا بڑا دھیر تھا تو بی بی ختیجہ تلکبرہ نے وہ سارا مال حضور کے سامنے جمع کر کے ارز کی یا رسول اللہ یہ میں نے مال کمایا ہے آج کے بعد میں بھی آپ کی ہوں اور یہ سارا مال بھی آپ کا ہے حضور یہ سب کچھ آپ کے حوالے ہیں یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے بہت بڑا نکتہ ہے ہماری آج کی ان ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے جو امیر گھرانے کی ہوتی ہیں شادی ہوتی ہے تو کسی غریب خاندان میں جب آ جاتی ہیں تو وہ شوہر سے لڑتی رہتی ہیں ناراض ہوتی ہیں جھگڑتی ہیں کہ دیکھیں میں اتنے بڑے گھرانے کیوں یہ چیز میری ماں نے مجھے دی ہے یہ میرے باپ نے مجھے دی ہے آپ نے مجھے کیا دیا مجھے اس گھر سے کوئی راحت و سکون نہیں ملا کوئی زیادہ چیزیں میسر نہیں ہوئی میں تو سب کچھ پیچھے سے لے کے آئی ہوں حضرت بی بی ختیجہ نے ان ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے یہ پیغام چھوڑا ہے کہ جب تم کسی کے نکاح میں آ جاتی ہو تو پھر اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر کے اسی اپنے سر کا تاج مان لیا کرو حضرت بی بی ختیجہ تلکبرہ نے آج کے ہمارے دور میں قبلہ تھوڑی سی پریشانی آ جائے شہر کا کام خراب ہو جائے تو بی بی ناراض ہو جاتی ہے تنگ دستی ہو جائے بی بی ناراض ہو جاتی ہے شکوے کرتی ہے پریشان کرتی ہے خامد کو لیکن حضرت ختیجہ تلکبرہ کی سیدت پہ قرمان جائیں میری آقا کریم علیہ السلام پہ اتنے دکھ آئے ہیں میری آقا کریم فرماتے ہیں کہ جتنے کل انبیاء پہ دکھ آئے ہیں ان سب سے زیادہ مجھ محمد پہ اکیلے پہ اتنے دکھ آئے ہیں اور میری حضور نے فرمایا اگر جتنے دکھ مجھ محمد پہ آئے اگر وہ دکھ کسی پہاڑ پہ آتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا بالخصوص اعلان نبوت کے بعد دس سال جو حضور کی مکی زندگی ہے وہ میرے نبی پہ بڑے دکھ آئے ہیں حضور بڑی پریشانیوں میں بڑی مشکلات میں رہے ہیں ان مشکل گھڑیوں میں ان دکھوں کی گھڑیوں میں جس ہستی نے میرے نبی کو دلاسہ دیا ہے اسے ختیجہ تلکبرہ کہتے ہیں حضور تھکے ہوئے پریشان ہو کے جب کافر میرے نبی کو گالیاں بکتے لوگ حضور کو پتھر مارتے حضور کے رستے میں کانٹے بچھاتے میری آقا کریم پہ الزام لگاتے تومتیں لگاتے تو میری آقا جب مایوس ہو کر گھر آتے تھکے ہوئے میری آقا لوگوں کی باتیں سن سن کے گھر آتے تو بی بی ختیجہ تلکبرہ حضور کو دلاسہ دے کے کہتی اے اللہ کے معبوبہ پریشان نہ ہوں یہ کمینے لوگ تو تمہاری شان نہیں جانتے کوئی بات نہیں تمہارا اللہ تو تمہارے ساتھ ہے تمہارا رب تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا اسی لئے میری آقا کریم علیہ السلام حضرت ختیجہ تلکبرہ کا جب وسال ہوا تو میری آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آگئے حضور اتنا روئے میری آقا نے اس سال کا نامی عام الحزن رکھ دیا کہ یہ غم کا سال ہے حضرت بی بی ختیجہ تلکبرہ کا جب آخری وقت آیا تو آپ کو بخار تھا کمرے میں آپ لیٹی ہیں تو حضرت فاطمہ زہرہ کو بلایا بلا کے فرمایا کہ جاؤ ذرا اپنے بابا کو بلا کے لاؤ حضرت بی بی فاطمہ گئی حضور کو بلا کے لائی کہ میری اممہ کی طبیعت خراب ہے اممہ آپ کو بلا رہی ہیں حضور آئے تو حضرت ختیجہ تلکبرہ بخار میں تڑپ رہی تھی آپ کو سخت بخار تھا تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اے اللہ کے حبیب مجھے لگتا ہے سخت بخار ہے شاید اس بخار سے مجھے موت آ جائے تو میں ہاتھ جوڑتی ہوں میں نے آپ کے ساتھ جو زندگی گزاری ہے اس میں اگر کوئی غلطی گھٹائی ہوئی ہے تو مجھ ختیجہ کو معاف کر دینا مجھ ختیجہ سے راضی ہو جانا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ختیجہ میں تم سے راضی ہوں عرض کی حضور اگر راضی ہیں تو یہ جو آپ نے اپنے اوپر چادر اوڑی ہوئی ہے کملی والی چادر یہ مجھے عطا فرمائیں میں ختیجہ چاہتی ہوں کہ اس چادر کا مجھے کفن ملے میری محبت کا جملہ ہے بیوی ختیجہ نے حضور کے جس میں عطر سے لگنے والی چادر مانگ کے زمانے کو بتایا کہ ختیجہ چاہتی یہ ہے کہ دنیا میں بھی میری عزت کا حوالہ محمد عربی تھے قبر میں بھی میری عزت کا حوالہ مصطفیہ ہوں گے میری قبر میں بھی حوالہ مصطفیہ ہوں گے حضوری میری عزت کا حوالہ ہوں گے حشر میں بھی میری عزت کا حوالہ حضوری ہوں گے بیوی پاک کا وصال ہو گیا وصال کے بعد میری آقا کریم علیہ السلام نے اور بھی شادیاں کی لیکن حضور روز بیوی ختیجہ کو یاد کرتے اتنا یاد کرتے اتنا یاد کرتے حتیٰ کہ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ بکری زبا کرتے نا اس کا گوشت بناتے تو بنا کے حضور حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجتے آپ کی ازواج متحرات پوچھتی حضور اس طرح کیوں کرتے ہیں تو آپ فرماتے کہ میری ختیجہ قبر میں دیکھ رہی ہے کہ اس نے میرے ساتھ بڑی وفائیں کی ہیں میں اس کی سہیلیوں کو گوشت دے کے بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ وفائیں کی میں تیری وفائیں بھولا نہیں ہوں مجھے تمہاری وفائیں یاد ہیں ایک ایک وفا یاد ہے اور حضرت بی بی آئیشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور اتنا ذکر کرتے حدیث پاک کے لفظ ہیں ولیکن یکسر و ذکرہ اکثر حضور ذکر کرتے اتنا ذکر کرتے کہ ایک دن بی بی آئیشہ کو کہنا پڑ گیا عرض کرتے ہیں حضور کیا آپ ہر وقت ختیجہ ختیجہ کرتے رہتے ہیں ختیجہ ختیجہ کرتے رہتے ہیں تو میرے آقا قریب نے پھر جو جملے بولے وہ بڑے سننے والے ہیں حضور نے فرمایا وَإِنَّهَا قَانَتْ وَقَانَتْ فرمایا ہاں ہاں ختیجہ ختیجہ ہی ہے ہاں ہاں ختیجہ ختیجہ ہی ہے اے آئیشہ ختیجہ ختیجہ ہی ہے وہ اپنے وقت کی ملکہ ہے تہارت کی ملکہ ہے عفت کی ملکہ ہے عزت کی ملکہ ہے وفا کی ملکہ ہے حیاء کی ملکہ ہے فرمایا جو پیار مجھے ختیجہ سے ملا ہے وہ کسی اور بیوی سے نہیں ملا میرے آقا کریم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں ختیجہ سے راضی ہوں تم بھی راضی ہو جا آج بیوی پاک کا یوم وصال ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ آج ہماری ماں و بہن و بیٹیوں کو بھی بیوی ختیجہ تلقبرا کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بیوی پاک کی سیرت کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ خوبصورت انداز میں آپ نے آپ کی سیرت اور شان کے حوالے سے بات کی یہ خوبصورت ٹرانسومیشن رحمت رمضان آپ دیکھ رہی ہیں سیٹھیز لائف سٹیل سٹورز پنکو کی دنیا کے خورشید خورشید فین جبل نور کلا تھوس اور کیر اینڈ ہوپ کے تعاون سے ایک مختصر سا وقفہ وقفہ کے بعد ہم بڑھیں گے جنرلیا قصدیقی صاحب کی طرف یہ ایک بار پھر خوش آمدی تمام دیکھنے والوں کو رحمتوں اور برکتوں کے اس ماہ مقدس میں یہ خوبصورت ٹرانسومیشن اس پی ای نیوز سے آپ روزانہ ہماری یہ مختلف موضوعات پہ ملک نام و علماء کرام اور صناخان مصطفیٰ ساتھ ہوتے ہیں عدی عقیدت پیش کرتے ہیں کچھ سیکھنے اور سکھانے کا عمل جاری و ساری رہتا ہے اب یہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرلیا قصدیقی صاحب تو ان کی طرف بڑھیں گے اور جنرلی صاحب تُو شاہِ خوبا تُو جانے جانا تُو شاہِ خوبا تُو جانے جانا ہے چہرہ امم کتاب تیرا نابن سکی ہے نابن سکے گا نابن سکی ہے نابن سکے گا مثال تیری جواب جواب تیرا نابن سکی ہے نابن سکے گا واللہ نابن سکی ہے نابن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تُو سب سے اول تُو سب سے آخر ملا ہے حسنِ دوا میں تجھے کو ملا ہے حسنِ دوا میں تجھے کو تُو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوا میں تجھ کو ملا ہے حسن دوا میں تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا تو شاہِ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام القتاب تیرا خدا کی رحمت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ ستر ہزار پردے ہے تجھ پہ ستر ہزار پردے خدا کی رحمت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ ستر ہزار پردے ہے تجھ پہ ستر ہزار پردے جہاں میں لاکھوں ہی تور بنتے جہاں میں لاکھوں ہی تور بنتے جو ایک بھی اٹھتا ہی جاب تیرا جہاں میں لاکھوں ہی تور بنتے جو ایک بھی اٹھتا ہی جاب تیرا تو شاہِ خوبہ تو جانے جانا ہے چہرہ ام القتاب تیرا ہے تو بھی سائم عجیب انسا جو روز مہشر سے ہے ہی راسا ہے تو بھی سائم عجیب انسا جو روز مہشر سے ہے ہی راسا جو روز مہشر سے ہے ہی راسا ارے تو جن کی حینات پڑتا ارے تو جن کی حینات پڑتا وہ ہی تو لیں گے حساب تیرا تو شاہِ خوبہ تو جانے جانا تو شاہِ خوبہ تو جانے جانا ہے چہرہ ام القتاب تیرا نا بن سکی ہے نا بن سکے گا واللہ نا بن سکی ہے نا بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ خضرت حدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی انہا آج آپ کے وسال کے حوالے سے ہماری یہ خوبصورت ٹرانسمیشن میں ہم نے آپ کی شانِ اقدس میں حاضری عقیدت اور اپنی محبت کے پھول جو ہیں وہ نچھاور کی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے علامہ بلالہ حسن سلطانی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور آپ نے خوبصورت آپ کے ہشان اور سیرت کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی جنیلی آقا صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ خوبصورت ٹرانسمیشن میں کیونکہ وقت آہستہ آہستہ افطار کی طرف بڑھ رہا ہے کوشش کیجئے اپنے اوز پڑوس میں بھی یہ روزانہ کی روٹین رکھیے کہ اگر آپ کے پاس افطار کی چیزیں اور کھانے کے دسترخان پر بے شمار اللہ رب العزت کی نعمتیں میسر ہیں تو کیا اوز پڑوس میں کسی کے پاس یہ چیز ہے یا نہیں ہے یقین کیجئے اصل مزہ اصل لطف تب ہی ہے جب آپ اللہ کے اس مخلوق میں آپ جب اس طرح سے وہ بھی چیزیں تقسیم کریں گے تو جو سکون اور جو راحت آپ کو نصیب ہوگی اس کے کیا ہی کہنے ہیں اور اللہ رب العزت کی جانب سے بے شمار انعامات جزا اور دینے والی وہ ذات ہے پھر وہ آپ کو کیا کیا نوازے گی یہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اپنا اپنے چاہنے والوں کا اپنے گردنوا کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھئے گا عرفان راجہ کو اجازت دیجئے گا اللہ نکے بان